مواسید کے تکلیف ہے دیکھیں بادی اور خونی مختلف ہوتی ہے خونی ہے تو یقینا ناظرین کے نام اس کے لئے جلد آپ کو علاج کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ نام عمر وزن میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے ان کا نام ہے حمزہ عمر 35 اور وزن تقریباً 11 سے 12 سٹون اچھا ماشاءاللہ یہ اشاری شوڑا بھی ہے حمزہ جی اشاری شوڑا ہے یہ فرمایے کس شہ سے کال کر رہی ہیں لندن سے اصل میں بواسیر کا بہت شدید درد ہوتا ہے اچھا بواسیر کے ساتھ موکے بھی ہیں جی موکے تھوڑے بہت ہیں لیکن پخانہ جو ہے وہ نہ تو زیادہ زور لگا کے آتا ہے اور نہ قبض والا ہے پخانہ آتا اس طرح ٹھیک ہے لیکن درد بہت زیادہ ہوتا ہے اتنا درد ہوتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ بواسیر کتنا عصص ہے یہ کوئی چار پانچ مہینے ہو گئے ہیں اچھا خونی ہے یا بادی ہے یہ تو نہیں پتا ہوں خون نہیں آتا نہیں یعنی کہ اب دیکھیں جب تک یہ پورا مرض نہیں پتا ہوگا اصل میں بادی کیا ہوتا ہے پیٹ سے صرف ہوا کا اخراج کے لیے جو زور لگانا پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ تکلیف پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح سے خونی ہیں تو خونی کے لیے پھر الگ علاج ہے لیکن میں ذکر کر دیتا ہوں پھر بھی ٹھیک ہے اب پروگرام دیکھیں انشاءاللہ اپنی دعاوں میں اللہ بہت بڑھ کرتے ہیں ہماری بہن تھی ان کے بیٹے حمزہ ہیں ان کے عمر 35 ہے اور یارہ سے بارہ سٹون جو ہے ان کا وزن ہے شہری شدہ بھی ہیں لندن سے کال کی بواسیر بواسیر کی تکلیف ہے دیکھیں بادی اور خونی مختلف ہوتی ہے خونی ہے تو یقیناً ناظرین کے لیے جلد آپ کو علاج کرنا چاہیے لیکن بواسیر کا مرض اس ملک کے اندر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو خاص طور پر میں ذکر کروں کہ ہمارے خوراک کے اندر ہم لوگ زودعظم غزائیں استعمال نہیں کرتے ہم لوگ ڈرائی کھانے زیادہ استعمال کرتے ہیں ہم شربیہ لے کھانے استعمال نہیں کرتے ہم زیادہ برگر پیزا یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں پھر دوسرا جو سب سے بڑی خطرناک بات ہے جو لانگ ڈرائیو کرنے والے ہیں وہ جینز کی پینٹ پہنتے ہیں وہ اپنے آپ کو دیکھیں اللہ کا ایک نظام ہے اللہ رب العالمین نے انسانی جتن کی ستاکھ سے بنائی ہے کہ اس کے اندر اس کو دیکھیں پہلے زمانے کے اندر جب تک لوگ تہبند پہنتے تھے اتنی زیادہ بیماریاں نہیں تھی اب تہبند پہننا چھوڑ دیا زائری باتیں اب زائری باتیں نوجوان ہیں تو انڈر ویر بھی پہنتے ہیں پھر اس کے بعد جینز کی پینٹ بھی پہنتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ لانگ ڈرائیو بھی کرتے ہیں تو مقد میں گرمی پیدا ہونے کے وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اور پھر جب پیٹ میں زائری باتیں لانگ ڈرائیو کرتے ہیں یا اس کے علاوہ بیٹنے کا سارا کام ہے تو اس میں کیا ہے پیٹ میں ہوا بن جاتی ہے جب پیٹ میں ہوا بنتی ہے تو گیز کے اخراج کے لیے کہ آپ اپنی باڈی کو پش کرتے ہیں تو پش کرنے کے وجہ سے پہلے انٹرنل وواسکیر ہوتی ہے اور پھر جب زیادہ پریشر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر باہر موکے بن جاتے ہیں تو اب اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ انجیر کا استعمال کریں انجیر آپ کو گھیلہ کریں سبح اٹھ کر اس کا پانی بھی پی لیں اور انجیر بھی آپ کھا لیں اس کو کنٹینیز پر استعمال کریں یہ بہت مفید ہے بواسیر کے لیے حدیث مبارکہ میں ہے جوڑوں کے دب کے لیے اور بواسیر کے لیے انجیر جو ہے زبردفت ہو پا ہے دوسرا کام آپ یہ کریں کہ جو استنجا کرتے ہیں استنجا کرتے وقت گرم پانی کے استعمال نہ کریں استنجا کرتے وقت تھنڈے پانی کے استعمال کریں اس سے انشاءاللہ بواسیر کی تکلیف ماشاءاللہ موکے وغیرہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی اس کے نسخے ہیں لیکن اگر خونی بواسیر ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ کسی معالی سے ضرور رجوع کیا جائے یا ڈاکٹر کے پاس جائے تاکہ جو ہے وہ اس کے علاوہ کیا جائے کیونکہ خونی بواسیر جو ہے وہ انتہائی سہت کے لیے بھی نقصان دے ہیں اور خطرناک بات ہوتی ہے اللہ کریم شفاق علی نصی فرمائے